موسیقی گولنر گروپ آف مارکیٹنگ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار یا ریل سٹیٹ کے مطلق آپ کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں مکمل حقائق پر مبنی آپ کو انفرمیشن دیں گے اور ذمہ داری کے ساتھ سرویسز دیں گے ریل سٹیٹ کے حوالے سے میں پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کی جو راول پنڈی اسلام آباد کی جو پروپریٹی ہے لاہور کی جو پروپریٹی ہے آپ کی دن بدن جو ہے وہ تیزی کی طرف جاتی جا رہی ہے اور یہاں پہ میں نے چونکہ میں پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹارٹنگ میں دو ہزار دو تین میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا ریل سٹیٹ کا تو اس وقت مین اسلام آباد کا آریا تھا اور مین اسلام آباد کے آریا میں اس وقت پروپریٹی جو ہے وہ مہنگی ہوگی ایک ٹائم تھا جب جی الیون کے اندر جو پانچ مرلے کا گھر پانچ مرلے کا پلوٹ ہے وہ آپ کو بیس سے پچیس لاکھ روپے کا ملتا تھا اور اس وقت ایف ٹین کے اندر جو آپ کو ایک کنال کا پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً اسی پچاسی لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ روپے تک مل جاتا تھا جہاں پہ اس وقت ایف ٹین کے اندر جو مین اسلام آباد کے رہی ہے وہاں پہ ایک کنال کا گھر اس وقت جو ہے وہ پندرہ سے بیس کروڑ روپے ہے تو یہ آپ کی پرائیسے جو ہیں یہ ڈبل ہوتی جا رہی ہیں اب ٹائم آ جاتا ہے ایک بڑا انویسٹر ہوتا ہے ایک چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے بڑے انویسٹر کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی پروپرٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی گھر بنانے کے لیے پرچیز کر لیتا ہے اور یہ بڑا انویسٹر کیسے بنا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو ریل سٹیٹ کا بڑا انویسٹر ہے یہ بھی انویسٹر کیسے بنا کیسے آج یہ جو ہے وہ ایف ٹین کے اندر گھر لے لیتا ہے یا بڑی کمرشل پروپرٹیز بنا لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ انویسٹر بھی آج سے پندرہ بیس سال پہلے اس انویسٹر نے بھی دو چار لاکھ روپے سے کام شروع کیا تھا لیکن اس نے وقت کو دیکھتے ہو گئے کہ آگے آگے جو نئے نئے ہوسنگ پروجیکٹ بن رہے تھے ان میں انویسمنٹ کی مثال کے طور پہ میں بعض وقت آپ کو ٹاپ سٹی ہوسنگ پروجیکٹ کی مثال دیتا ہوں چونکہ یہ پرانہ نہیں ہے بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ ہیں جو پرانے ہیں میں آپ کو نئے ہوسنگ پروجیکٹ جو شروع ہوا تھا آپ کے لیکن اس کی بوکنگ تو بہت پہلے شروع ہوئی تھی اور بعد میں یہ دوہزار دس گیارنک سے میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹاپ سٹی کو دوہزار دس گیارہ کے اندر جو اس کی فائل تھی اس وقت چھے لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی جو ٹاپ سٹی کا ایک کنال کا پلوٹ تھا اس کی چھے لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ تھی تو چھے لاکھ روپے ان فائلز کے اندر جمع تھا اور یہ فائلیں مارکیٹ میں جو ہیں وہ ڈیٹھ دو لاکھ روپے مائنس پر سیل ہوتی تھی ساڑھے تین چار لاکھ روپے کی یہ فائل آپ کو مل جاتی تھی لوگوں نے اس وقت رسک نہیں لیا لیکن جو لوگ انویسٹر تھے جو لوگ انویسمنٹ سمجھتے تھے ان لوگوں نے یہ چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ سائٹ کے اوپر کرنا شروع کی اور ٹاپ سٹی بعد میں جب انہوں نے دوہزار گیارہ بارہ کے اندر انہوں نے بیلٹنگ کی اس وقت ریٹ جو ہے وہ پندرہ بیس ہو گیا آج اس وقت ٹاپ سٹی کے اندر جو ایک کنال کا گھر ایک کنال کا جو پلوٹ ہے وہ سے تین کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے اور بہت بھی کم آپ کو پرائز کے اوپر کہیں سوا دو ڈائی کروڑ روپے کا آپ کو ملے گا ایک کنال کے پلوٹ کے میں بات کر رہا ہوں تو یہ وہ بندے تھے اب مثال کے طور پر جس بندے نے جو انویسٹر تھا اس نے دس پلوٹ کے اندر اگر انویسمنٹ کی تھی تو اس وقت اس کی دس انویسمنٹ جو ہے وہ میکسیمم اس کی پچاس لاکھ یا ستر لاکھ روپے اس نے انویسمنٹ کی تھی دوہزار گیارہ بارہ کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت جو ہے وہ بائی سے پچیس کروڑ روپے تک چلی گئی تو یہ بڑا انویسٹر جو ہے وہ ایسی بنا تھا آج کی ویڈیو جو میری بنانے کا خاص مقصد بھی یہ تھا کہ اگر آپ اب بھی سے ریل سٹیٹ کے انویسٹر بننا چاہ رہے ہیں یا آپ کے پاس کم سرمایے اور گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے منیموم جو پلوٹ ہیں جو منیموم سستے پلوٹ ہیں آج آپ ان میں انویسمنٹ کریں گے تو آپ کل کو بڑے انویسٹر بنیں گے تو یہاں پہ اس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں اب دور تھوڑا سا من جو راول پنڈی اسلام آباد کا شہر ہے اس سے آپ کو دور جانا پڑے گا اگر آپ جو ہے وہ کم قیمت کی اوپر اپنی پراپرٹی بنانا چاہ رہے ہیں گھر بنانے کے لیے یا آپ پیزے انویسٹر کام کرنا چاہ رہے ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے جو قریب قریب جتنے بھی ہوسنگ پروجیکٹ ہیں وہ سب مہنگے ہو چکے ہیں یہاں آپ ٹیکسلا والی سائٹ سے شروع ہو جائیں وہاں پہ فیصل ہیلز ہے فیصل مرگلہ سیٹی ہے بی سیونٹین ہے اس سے آگے یہ میں آپ کو جی ٹی روڈ کی بات کر رہا ہوں موٹر ویک والی سائٹ پہ جائیں گے جی ٹی روڈ کی اوپر بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ آگے کیبنٹ ڈوین ہوسنگ پروجیکٹ ہے وہاں پہ ڈی سیونٹین مرگلہ آ ویو ہوسنگ سوسائٹی ہے آگے آپ کے جو ہے وہ ڈی ایٹین ہے انجینئرین سوسائٹی ہے اس سے آگے پھر آپ فتح جنگ روڈ کی اوپر آ جائیں تو آپ کے پاس ایف سیونٹین یہ سارے ہوسنگ پروجیکٹ اس وقت ٹاپ کی اوپر جا چکے ہیں مہنگے ہو چکے ہیں یہاں پہ کم قیمت کا جو سرمایہ دار ہے وہ یہاں پہ انویسمنٹ نہیں کر سکتا پانچ مرلے کا پلوٹ ان ان جتنی بھی سوسائٹیز کا میں نے نام لیا ان کے اندر جو ہے وہ پانچ مرلے کا پلوٹ منیموم جو ہے وہ پچاس لاکھ ہے پچاس لاکھ سے کم کسی ہوسنگ پروجیکٹ میں جو ہے وہ پانچ مرلے کا پلوٹ نہیں ہے آگے فتح جنگ روڈ کے اوپر فیصل ٹون ہے فیصل ٹون میں بھی یہی پوزیشن ہے آگے آپ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ ممتاز سیٹی ہے ٹاپ سیٹی ہے ائرپورٹ گرین گارڈن ہے ساتھ آپ کی یونیورسٹی ٹون ہے ایٹین ہوسنگ پروجیکٹ ہے اور یہ سارے ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں یہ آپ کے مہنگے ہو چکے ہیں اب آپ کے پاس آپ اگر میں اسلام آباد کی دوسری سائٹ پہ جائیں وہاں پہ بیریہ انکلیو ہے بیریہ انکلیو کے ساتھ پارک ویو سیٹی ہے پارک ویو سیٹی یہ سارے ہوسنگ پروجیکٹ اب بھی سٹارٹ ہوئے تھے تین چار پانچ سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے اور ان کی پرائیسے جو ہیں وہ کافی اوپر جا چکی ہیں پچاس پچپن لاکھ روپے منیما مگر کہیں پہ آپ کو ملتا ہے تو چالی سے پنچتالیس لاکھ روپے ہوگا اس وقت آپ کے پاس انویسمنٹ کرنے کا بڑا سنری ٹائم ہے کہ آپ رنگ روڈ جو بن رہے رنگ روڈ کے ساتھ جو ہوسنگ پروجیکٹ آ رہے ہیں ان میں انویسمنٹ کریں وہاں پہ اب بھی آپ کو پانچ مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ ایورج تقریباً دس سے پندرہ لاکھ روپے کی رینج میں اب بھی آپ کو مل جاتا ہے وہاں پہ کافی ساری سوسائٹیز ہیں لیکن اس میں ان میں قابل ذکر جو ہوسنگ پروجیکٹ ہے وہ ہے بلیو ورڈ سیٹی اور بلیو ورڈ سیٹی میں بالکل جی کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہے وہاں پہ روڈن انکلیو ہے اور یہ ساری سوسائٹیز وہاں پہ لیکن سب سے جو قابل ذکر ہوسنگ پروجیکٹ ہے جس کی وہاں پہ ڈویلیمنٹ سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے وہ بلیو ورڈ سیٹی ہے کیپیٹل سمارٹ سیٹی میں ڈویلیمنٹ اچھی ہو رہی ہے کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے پاس سینوں سی بھی ہے لیکن اس کی پرائز جو ہے وہ اس وقت بائیس سے پچیس لاکھ روپے آلریڈی ہو چکی ہے اور اس وقت آپ کے پاس دو سوا دو لاکھ روپے مرلا کے حساب سے اگر آپ جو ہے وہ اپنی پروپیٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو بلیو ورڈ سیٹی آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے بلیو ورڈ سیٹی کے اندر چار سال کے انسٹالمنٹس کے اوپر آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے جنرل بلوک کوورسیز بلوک اور اس کے علاوہ بلیو ہلس کنٹری فارم اس سے ان کے اندر ڈویلیمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے اور اس میں بلیو ورڈ سیٹی کے منیجمنٹ ابھی آپ کو چائز کا پلوٹ بھی دے رہی ہے مثال کے طور پہ آپ آپ رسک نہیں لینا چاہ رہے آپ چار سال کی انسٹالمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے آپ کے پاس وہاں پہ بلیو ورڈ سیٹی کے منیجمنٹ آپ کو آپ کی پسند کا پلوٹ بھی دے رہی ہے وہ پلوٹ پراپر تیار ہے لیکن ان کی پرائیس جو ہے وہ تھوڑی سے زیادہ ہے وہ آپ کو تقریباً تین لاکھ روپے مرلا کے حساب سے آپ کو پسند کا پلوٹ مل سکتا ہے وہ وہاں پہ سروسز ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں روڈ بن چکی ہیں وہاں پہ ساری جو فیسیلٹیز ہیں وہ آ چکی ہیں اور آپ کو کل کو کسی قسم کا اس ایشو میں بھی نہیں جاننا پڑے گا کہ ہمارا پلوٹ کہاں پہ ہوگا اب بھی آپ اپنی چائز کا سائٹ وزٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جگہ جو لوکیشن آپ کو پسند آتی ہے اس لوکیشن کے اوپر آپ لے سکتے ہیں تو یہ میرا خیال میں اس وقت ایک سوسائٹی ہے جو آپ کے پاس جو کم معامدنی والے لوگ ہیں یا اچھا یہ جو میں نے آپ کو چائز والے پلوٹ بتائیں اس میں تھرٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ ہے پندرہ لاکھ روپے کا یہ ٹوٹل پلوٹ ہے تھرٹی پرسنٹ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ریمیننگ اماؤنٹ آپ نے ایک سال کے اندر پی کرنے ہیں اس کے انسٹالمنٹ جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ نہیں ہے عام روٹین میں اگر بلیو ورڈ سٹی دے رہے آپ کو پانچ مرلا میں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے اور یہ میری بات آج نوٹ کر لیں ٹاپ سٹی کے اندر ایک ٹائم تھا دوزار چار کے اندر جو ہے وہ ٹاپ سٹی والوں نے بوکنگ پراسس شروع کیا تھا دوزار چار پانچ میں اور دوزار دس گیرہ تک جو ہے اس کی فائل جو ہے وہ مائنس میں بھگتی رہی تھی اور ہم ڈیلر بھائیوں سمیت جو انویسٹر تھے سٹارٹ کی اور یقین کریں اس وقت لوگ جو ہیں وہ بڑے سے بڑے انویسٹر جو ہیں وہ ترستے ہیں کہ ٹاپ سٹی کے اندر ایک کنال کا پلوٹ یا دس ملے کا پلوٹ بنا لیں تو آج آپ کے پاس سنری ٹائم ہے جو راولپنڈی سلام آباد کے باہر سوسائٹیز ہیں آپ ان میں انویسمنٹ کریں بلیو ورڈ سٹی بہت بڑا ہوسنگ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے چھوٹا ہوسنگ پروجیکٹ نہیں بننے جا رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گے یہ میری آج آپ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو اس ریٹ کے اوپر بلیو ورڈ سٹی بھی پلوٹ نہیں دے گا موس ویلکم جی بلیو ورڈ سٹی کے بارے میں اگر آپ کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں آپ جو ہے اس میں وزٹ سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں موس ویلکم ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ